کیا ہماری کائنات یا ہماری کہکشاں میں کوئی اور ذہین یا انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہے یا نہیں یہ انسانیت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کے سلسلے میں ہم کس طرح سے سوچیں اس کے لیے ایک پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اگر آپ کو موقع ملے آپ وہ ضرور چیک کریں ہماری کائناتے ہیں؟ لیکن ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ایک نیا پیپر پبلش ہوا جس میں یہ کلیم ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں میں 36 انٹیلیجنٹ سیولیزیشن موجود ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس قسم کی آپ کوئی خبر دیکھیں تو آپ کا ایک بلونی ڈیٹیکشن یا ٹرپ ڈیٹیکشن کا آپ کا ریڈار اوپر ہونا چاہیے اور آپ کہیں کہ کیا یہ کوئی کسی پیپر میں پبلش ہوئی یا ایک ایسے ہی خبروں میں چھاپ دی گئی تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے وہ واقعی ایک اچھے جانرل میں چھپا بلکہ وہ جانرل ہے The Astrophysical Journal جو کہ آسٹرانومی کا ون وی ٹاپ جانرلز میں سے ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ایسٹرو بیالوجیکل کپرنگن ویک اور سٹرونگ لیمٹس فور انٹیلیجنٹ لائف تو یہ پیپر ہے اور اس کے دو آثر ہیں دونوں آسٹرانومرز ہیں اور انہوں نے اسٹیمیٹ یہ لگایا کہ واقعی شاید ہماری کہکشاں میں 36 سیولیزیشن ایسی ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس پیپر میں کیا اسممشنز لیں ہیں حالانکہ یہ چھپ چکا ہے پیپر اس کو ہم کتنا سیریسلی لیں اب یہ جو سوال ہے کہ کیا کوئی اور انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہے یا نہیں یہ بہت مشکل سوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک آج تک ہمارے پاس پوری کائنات میں صرف ایک ہمارے پاس مثال ہے انٹیلیجنس جو کمیونیکیٹ کر سکتی ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انٹیلیجنس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم اس کو سمپلیفائی کر دیں کہ کوئی ایسی سپیسیز جو ریڈیو ٹیلیسکوپ یا مختلف قسم کے سیگنل سپیس میں بھیج سکتی ہیں اس کے بارے میں وہ صرف ایک سپیسیز ہیں جس کا ہمیں پتا ہے دوسرا سوال بلکہ نہ صرف یہ ہے بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بات کہ کیا کوئی اور زندگی ہے کائنات میں یا نہیں اس وقت تک آج تک ہمارے پاس اس کی صرف ایک مثال ہے پوری کائنات میں ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ زندگی ڈین اے بیسٹ جو زندگی ہے وہ صرف زمین پر موجود ہے تو ایک مثال سے ایکسٹرپولیٹ کرنا ایک مثال سے ہمیں گیس کرنا کہ اور کتنی زندگی ہو سکتی ہے اور پھر کتنی انٹیلیجنٹ زندگیاں ہو سکتی ہیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اسی سوال کو ٹیکل کرنے کے لیے نائنٹین سکسٹی انیس سو ساٹھ میں ایک اسٹرانومر تھے فرانک ڈریک انہوں نے اتنے بڑے سارے سوال کو کہ ہماری کائنات بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری کائنات کو تو چھوڑیں ہماری اپنی کہکشہ میں کتنی انٹیلیجنٹ سیولیزیشنز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوال بہت بڑا ہے لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بڑے سارے سوال کو چھوٹے یونٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہماری اپنی کہکشہ میں کتنے ستارے موجود ہیں اس میں سے کتنے ستاروں کے گرد سیارے ہیں ان میں سے کتنے سیارے زندگی کے لیے سوٹبل ہیں اور پھر ان سوٹبل سیاروں میں سے کتنوں پر زندگی شروع ہو چکی ہوگی یا ہو سکتی ہے اور جہاں پر زندگی شروع ہوئی اس میں سے کتنی انٹیلیجنٹ سیولیزیشنز اس میں سے بن سکتی ہیں اور پھر وہ انٹیلیجنٹ سیولیزیشنز جو ہیں وہ کمیونکیشن کی ٹکنالوجی وہ اپنے اس میں بنا سکیں اور پھر ایک بہت بڑا اس میں ویریابل تھا کہ کتنا عرصہ اس قسم کی ٹکنالوجی کمیونکیشنز کی وہ رکھتی ہیں اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ کولڈ وار کا بھی ہے کیونکہ انیس سو ساٹھ میں کولڈ وار کافی ذہن کے اوپر تھی اور نیوکلیر اینائیلیشن سوویٹ یونین اس وقت اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے نیوکلیر واپنز ہیں اور آج پہ یہ بات صحیح ہے اتنے نیوکلیر واپنز موجود ہیں کہ ہم پورے انسانیت کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ایبیلٹی ہے نیوکلیر واپنز کی یہ اسی وقت آئی جب ہمارے پاس سٹارز کی طرف کمیونکیٹ کرنے کی بھی ایبیلٹی آئی ہے تو ایک خیال یہ تھا کہ اگر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے کی صلاحیت اور انٹر سٹیلر کمیونکیشنز کی صلاحیت تو شاید سیولیزیشن جو ہیں وہ زیادہ عرصہ کمیونکیٹ نہ کر سکیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں یا آپٹمیسٹک چانس ہے کہ نہیں ہم سیکھ جاتے ہیں اس قسم کی ڈسٹرکٹیو بامز کے ساتھ رہنے کی اور ہم ہزاروں سال تک سربائیو کر سکتے ہیں تو ان کا کچھ جواب نہیں تو اگر آپ اس ڈریک ایکویشن کے حساب سے دیکھیں یہ کہلانا شروع ہوئی ڈریک ایکویشن فرینک ڈریک کے نام سے اس میں سے کچھ ویریابلز جو ہیں جس طرح ہماری کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں ہاں اس کے بارے میں ہمیں کافی اچھی طرح سے ہمارا اسٹیمیٹ ہے اور پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ہمیں کافیت تک پتا چلنا شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ستارے کی سیارے بھی موجود ہیں اور اب ہم یہ بھی اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سیارے جو ہیں وہ ایسے ڈسٹنس کے اوپر ہیں اپنے ستاروں سے جہاں پر پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے اور وہ سیارے جو ہیں کتنے سیارے ہماری اپنی کہکشاں میں وہ زمین کے سائز جتنے ہیں یہ اسٹیمیٹ ہیں لیکن ان اسٹیمیٹ کا ہمارے پاس ریزنبل ہمارے پاس گیس ہے بلکہ اگر ہم آج کل حساب لگائیں تو اس قسم کے سیارے جہاں پر زندگی ہو سکتی ہے ہماری اپنی کہکشاں میں ان کی تعداد جو ہے وہ کئی عرب ہوگی ہماری اپنی کہکشاں میں بیسے دو سو عرب سے زیادہ ستارے موجود ہیں اور ان میں سے کئی عرب ایسے سیارے ہیں جو زمین کے سائز جتنے اور اتنے فاصلے پر اپنے سورج سے ہیں کہ شاید وہاں پر پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو جو ہمارا خیال ہے کہ وہ زندگی کے لئے ضروری ہے رو مٹیریل زندگی کا بہت موجود ہے لیکن جب آپ دوسری طرف آتے ہیں ڈریک ایکویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی جگہ زندگی شروع ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے پاس صرف ایک مثال ہے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کمپلیکس کتنی ڈیولپ ہو اور پھر وہاں پر وہ ایسی سپیسیز ہوں جو کہ ٹولز بنا سکیں اور پھر ان کے ٹولز ایسے ہوں جو انٹرسٹیلر کمیونکیشن کر سکیں یہ تو بہت ہی سپیکیولیٹیو ریل میں آپ چلے جاتے ہیں اور یہ بائیولوجی کا کام ہے کھیل ہے ایک لحاظ سے تو پھر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ ایک منٹ مگر یہ جو ابھی پیپر آیا ہے وہ تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ چھتیس سیبلیزیشن موجود ہیں تو انہوں نے یہ کیسے کلیم کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈریک ایکویشن کی یہ جو ویریوپلز ہیں انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا کرنٹ انفرمیشن کے حساب سے تو ان کے اسٹیمنٹس نئے سیارے جو دریافت ہو رہے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے ایک اور چیز بھی اگن ہمیں اس کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہوں نے میٹلیسیٹی سے کہتے ہیں کہ ہیوی میٹلز جو ہیں وہ ہماری کہکشاں میں کتنے ہیں ایک اور کانسپٹ ہے گلیکٹک ہیبٹیبل زون کا وغیرہ وغیرہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی اور یہ کافی ریزنبل اسمشن ہیں جو انہوں نے لیں لیکن انہوں نے ایک کی اسمشن دی جو کہ اس پیپر کے اندر موجود ہے اور وہ اسمشن یہ ہے کہ اگر کوئی سیارہ جو اپنے سورج کے گرد ہے زمین جیسا سیارہ ہو جو کہ اپنے سورج سے اتنے فاصلے کے اوپر ہے کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ لیکوٹ فارم میں ہو یعنی کہ وہ اپنے سورج کے ہیبٹیبل زون میں ہو اگر وہ سیارہ اور ستارہ ساڑھے چار یا پانچ عرب سال تک وہ رہتا ہے تو ان کی اسمشن یہ ہے کہ اس سیارے کے اوپر نہ صرف زندگی شروع ہوگی بلکہ کمپلیکس لائف فارم بھی ڈیبلپ ہوگی اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کمپلیکس لائف جو ہے وہ انٹر سٹیلر کمیونکیشن کے بھی کیپل ہوگی تو کوئی بھی ایسا سیارہ ہو جو کم از کم ان کے سسٹم میں پانچ عرب سال تک ہو وہ وہاں پر کمیونکیڈنگ سیبلیزیشن ڈیبلپ ہو جائے گی انہوں نے اس کے بعد ایک اور ریسٹرکشن لگائی اور وہ یہ لگائی کہ بلکہ یہ جو کمپلیکس کمیونکیشن سیبلیزیشن ہے وہ صرف ساڑھے چار عرب اور ساڑھے پانچ عرب سالوں کے بعد ڈیبلپ ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی زمین پر یہاں پر یہ جو کمیونکیشن سیبلیزیشن ڈیبلپ ہوئی وہ ساڑھے چار عرب سال کے بعد ڈیبلپ ہوئی تو انہوں نے یہ ایک اور اسمشن اس میں لگائی تیسری اسمشن انہوں نے یہ لگائی کہ یہ جو کمیونکیشن سیبلیزیشن ہے وہ سو سال تک کمیونکیشن کرے گی کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہیں اب تک سو سال تک کمیونکیشن کرتے رہے ہیں تو انہوں نے اس کی لیمٹ سو سال لگا دی ان تمام اسمشن کے بعد انہوں نے ان کو کمیونکیشن کے حساب سے اس میں ڈالا اور ان کا جواب آیا کہ جو سیبلیزیشن ہیں وہ ہیں mnیشنfor اس کا مطلب یہ کہ 36، 175 اور می participating حقام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 36، mín lamps تک مہتماکیشن کا زرارہ ہے دۀ ڈالاỹ ڈال Uhr بھی ہو سکتی ہے اور انہوں نے اس مک،ować بھی ہو سکتی ہے یہ میں دائم درہ گائی اور ٹторов پر ہیں کوئی اور سیبلیزیشن نہ ہو زیرو وہ بھی چانس جو ہے وہ پندرہ فیصد ہے اور دو سو سے زیادہ ہوں پروبولیٹی کے حساب سے ان اسمشن کے حساب سے وہ بیس پرسنٹ اس کا بھی چانس ہے اب آپ یہ پوچھ رہوں گے ایک منٹ لیکن یہ اسمشن کیا ریزنبل ہیں یا نہیں اب میرا خیال ہے کہ یہ اسمشن جو ہیں وہ بلکل ریزنبل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس صرف ایک مثال ہے ہمیں بلکل نہیں پتا کہ کتنی لائکلی ہڈ ہے زندگی کے شروع ہونے کی although وہ کافی biologist جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ زندگی کا شروع ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں کیونکہ ہماری اپنی زمین کے اوپر جو ہے وہ کافی تیزی سے یعنی کہ ہمارے پاس جو سب سے قدیم زندگی کے ثبوت ہیں وہ ہماری زمین کے اوپر جب شروع میں bombardment رکی تھی تقریباً چار عرب سال پہلے ہمارے پاس زندگی کے ثبوت موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ relatively تیزی سے شروع ہو گئی تھی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ microbial life جو ہے وہ کافی extreme تھنڈے اور گرم temperatures میں رہ سکتی ہے اسی وجہ سے interest ہے mars پہ یا یوروپا کے جو سمندر ہیں وہاں پر زندگی ہے یا نہیں تو اس لحاظ سے کافی ہمیں ہمارے پاس جو guesses ہیں زندگی کے شروع ہونے کے وہ یہیں گے کافی likely ہیں کہ اگر conditions نہیں ہو اور پانی ہو تو زندگی شروع ہو جائے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے complex life کا تو یہ کس طرح سے انہوں نے assumption لگائی کہ پانچ عرب سال کے بعد نہ صرف complex life ہوگی بلکہ ایسی complex life ہوگی جو tools بھی بنا سکے اور interstellar communication کے بھی قابل ہوگی وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی justification نہیں کہ وہ یہ assumption لیں ان کا جو concept ہے وہ ایک ہے کہلاتا ہے convergent evolution اب ہماری جو زندگی یہاں پر زمین کے اوپر ہے وہ biological concept جو evolution کا ہے وہ اس سے develop ہوئی simple life form سے start ہوئی اور over the period of time وہ complex ہوئی لیکن ہماری اپنی زمین پر زیادہ تر عرصہ کئی عرب سال صرف simplest life forms موجود تھیں microbial life forms یہ جو complex life develop ہوئی وہ تقریبا پچھلے ایک عرب سال سے بھی کم اس کے اندر develop ہوئی وہ جو بات ہوتی ہے cambrian explosion کے بعد complex life develop ہونا شروع ہوئی اور ہماری جیسی life primates وہ تو پچھلے کچھ ملین سالوں کی بات ہے جس میں انسان جیسی life یا انسان جو ہیں وہ زمین کے اوپر وہ evolve ہوئے convergent evolution جو ہے وہ ایک ایسا concept ہے کہ کچھ characteristics ہیں evolution کی جو converge کرتی ہیں مطلب یہ کہ وہ بار بار اس قسم کی چیزیں evolve ہوتی ہیں اس کی مثال کیا ہے اب مثال کے طور پر آنکھیں ہیں اب اگر آپ species میں دیکھیں تو زیادہ تر species جو ہیں ہماری زمین کے اوپر پچھلے ساڑھے چار عرب سالوں میں وہ extinct ہوئے ہیں compared کے جو آج زندہ ہیں extinction جو ہے وہ بہت زیادہ common ہیں زندگی کے حصے میں تو کچھ features ہیں جس طرح آنکھیں ہیں جو کہ تقریبا extinction جو ہیں اس کو تقریبا ختم کر دیتی ہے لیکن کیونکہ آنکھیں اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ پھر نئے species آتے ہیں اور آنکھیں اس میں پھر سے develop ہو جاتی ہیں مختلف قسم کی آنکھیں ہیں ہماری تو کافی complex ہیں لیکن مختلف قسم کی آنکھیں ہیں تو آنکھوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک convergent phenomena ہے کیونکہ ان کی اتنی ضرورت ہے کہ آنکھیں ہمیشہ سے evolve ہو جاتی ہیں لیکن کیا ہم جیسے species جو ہیں کیا وہ convergent ہیں یا نہیں یہ چیز جو ہے بائیولوجی میں بہت بڑی اس کی debate ہے اور زیادہ تر جو بائیولوجیس ہیں خاص طور سے ایولوشنی بائیولوجیس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم دوبارہ سے ایک ایولوشنی بائیولوجیس تھے سٹیون جے گولڈ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ زمین کے اوپر زمانے میں ٹیپ ہوتے تھے تو اگر آپ ویڈیو ٹیپ دوبارہ سے چلائیں تو لائکلیہوڈ کے ہم اس ایولوشن کے ذریعے انسان جیسی species پر پہنچیں گے اس کی لائکلیہوڈ زیرو ہے اور اس میں ریزنگ پھر ہم دوسری ڈریکشن میں چلے جاتے ہیں اس کی ریزنگ اس کی یہ ہے کہ اتنے سارے species ہیں کہ انسانوں تک ایولوشن تک پہنچنا جو ہے بہت ہی لائکلیہوڈ اس کی کم ہے لیکن کچھ لوگ آگیو کرتے ہیں کہ انسانوں جیسا جو دماغ ہے کمپلیکس وہ possibly ایک convergent فنامنا ہے مطلب یہ کہ it's almost necessary تو وہ develop ہوگا لیکن یہ مینسٹریم بائیولوجی کی position نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے پتہ نہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو authors ہیں یہ دونوں astronomers ہیں اور انہوں نے یہ ایک بہت ہی بڑی ساری assumption لی کہ یہ convergent evolution ہوگی اور اس convergent evolution کو پانچ عرب سال لگیں گے پہنچنے میں بلکہ definitely پانچ عرب سال میں وہ پہنچے گی تو کیا اس کی کوئی justification ہے؟ نہیں تو اگر آپ 36 civilization ہو اگر آپ کی assumption ٹھیک نہیں تو 36 یا کوئی بھی number آپ لے لیں یا آپ خود کوئی سا بھی number لے لیں آپ 500 لے لیں آپ 44 لے لیں آپ 63 لے لیں کوئی سا بھی number لے لیں وہ اتنا ہی likely ہے جتنا کہ یہ ان کا number ہے یہ ایک چیز ہے وہ کہلاتی ہے GIGO یہ ایک concept ہے garbage in garbage out اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت complex models بنا سکتے ہیں آپ بہت complex calculations کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے initial numbers جو ہیں وہ garbage ہیں تو بہت sophisticated models اور بہت sophisticated calculations کے بعد جو آپ کا آخر میں جواب ہوگا وہ بھی garbage ہی ہوگا garbage in garbage out تو اس paper میں جو میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو major assumption انہوں نے لی اس کی کوئی justification نہیں ہے اور خاص طور سے اس کے باقی تمام چیزوں کے بعد بھی کہ civilization جو خالی سو سال تک communicate کرتی ہیں اس کی کیا justification ہے کوئی نہیں ہے یہ انہوں نے ایک کیونکہ یہ variables اتنے مشکل ہیں ہمارے پاس ان کا اس وقت کوئی جواب موجود نہیں تو ہم اس کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے اس لئے limit کر دیا سو سال کیونکہ ہم لوگ سو سال تک communicate کرتے رہے ہیں پانچ عرب سال کیونکہ ہم لوگ پانچ عرب سال کے بعد اس قسم کی interstellar communication کے لئے ٹھیک ہے لیکن کیا کسی اور جگہ یہ چیز ڈپیٹ ہوگی پدا نہیں یہ سوا تبھی جب بات ہوتی ہے کہ کوئی اور signal اس کی importance کیا ہوگی یا مجھے بات کرتے ہیں کہ اوہ میں نے فلائنگ سواثر دیکھا تھا ان وجہات کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی واقعی کوئی سگنل ایکسٹر تریسٹر نظر آتا ہے یا واقعی ہمیں کوئی ثبوت نظر آتا ہے یو ایف آس کا تو اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو آپ کے پاس کیلکولیشن ہیں یہ جو اسمشن ہیں وہ نمبر کی اوپر آ دیتی ہیں کیونکہ اگر ہمیں ایک اور سیولیزیشن بھی مل جائے ہماری اپنی کہکشاں میں وہ اس ڈریک اکویشن کو پلاپس کر دے گی اس کے اوپر ویلیوز کے حساب سے ہم بہت نیرو ڈان کر سکیں گے کیونکہ وہ کتنی دور ہیں اس کے حساب سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہماری کہکشاں میں اور زندگیاں ہو سکتی ہیں کتنی انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہو سکتی ہیں خالی اگر ہمیں ایک اور پتہ ہو ایک اور سیولیزیشن موجود تو یہ تھوڑی مایوسی ہے اس پیپر سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیپر جو ہے وہ بلکل فضول ہے نہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یوسفل ہیں خاص طور سے جو اسٹرونمی سے ریلیڈ ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ لائف یا زندگی یا ذہین زندگی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بائیولوجسٹ کو آثر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ بائیولوجی میں کیا ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یہ پیپر پبلش ہوا اور تمام پیپر جب پبلش ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہر ریزلٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اپسیڈوٹلی صحیح ہے نہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور ہم ڈسگری کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے اکسپلین کیا کہ اس پیپر میں یہ جو اسمشن ہے میرا خیال ہے کہ وہ ڈیپلی فلاڈ اسمشن ہے لیکن امید ہے کہ یہ آپ کو یہ جو گفتگو ہے اس میں سے ایک اپریسییشن ملے گی ایک کو سائنٹیفک ڈسگریمنٹ کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سوال کہ کیا کوئی اور ذہین زندگی کائنات یا کہکشہ میں موجود ہے یا نہیں وہ کتنا مشکل اور کتنا اہم سوال ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہینڈ این ہینڈ ہیں اور اس وجہ سے اور اسی وجہ سے ہم ان تمام لوگوں کا اتنا انٹریسٹ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی اہمیت کے حساب سے لیکن پھر جب آپ سوچیں کہ کوئی یو ایفو کا کلیم ہو یا کوئی انٹیلیجنس سگنل کا کلیم ہو اس کے لیے ہمیں کتنا سکیپٹیکل ہونا ضروری ہے وہ اسی کی اہمیت کی وجہ سے ہے تو چلیں چھتیس سفلیزیشن نہیں اس پیپر کے حساب سے میں کہوں گا کہ آپ خود اپنا نمبر بتا دیں آپ کا کونسا فیورٹ نمبر موسیقی